آپ توجہ کریں آقا فرماتے میں حسین سے ہوں اور آقا فرماتے کائنات مجھ سے ہے کائنات رسول سے ہے اور فرماتے میں حسین سے ہوں تو پتا چلا یہ کائنات حسین کی نعبین کا صدقہ ہے کائنات کی نعمت حسین کا صدقہ ہے حسین منی بانا منن حسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں اللہ اکبر گویا کہ یہ صورت چمک رہا ہے حسین کا صدقہ ہے جان چمک رہا ہے حسین کا صدقہ ہے ستاروں کی انجمن ہے حسین کا صدقہ ہے پانی پرس رہا ہے حسین کا صدقہ ہے نعمتیں مل رہی ہیں حسین کا صدقہ ہے اسی لئے فرمایا احب اللہ اومن احبہ حسینہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا یاد رکھئے کسی بھی عبادت پر وہ بشارت اللہ کے رسول نے عطا نہیں فرمائی جو اہلِ بیت کی محبت پر عطا فرمائی محبتِ اہلِ بیت پر رسول اللہ نے جو بشارت عطا کی ہے وہ بشارت صرف اور صرف اتنی بشارتیں ایک ساتھ محبتِ اہلِ بیت کی بنیاد پر رہے آپ گوھر کریں آپ کوئی عبادت کر لیں کسی بھی عبادت کے کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس عبادت کا کرنے والا ایمان پر دنیا سے جائے گا کسی عبادت کے متعلق آپ اٹھا کے دیکھ لیں عبادت کرنے پر حج آپ حج کریں نماز پڑھیں زکاة دیں صدقہ دیں خیرات دیں کچھ کر لیں عجر کی بشارت ہے سواب کی بشارت ہے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے لیکن ایمان پر گیارنٹیٹ خاتمے کی بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس بنیاد پر عطا فرمائی میرے آقا فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو ایمان پر موت عطا فرمائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یعنی اگر دنیا سے ایمان پر کسی کو جانا ہے اگر کوئی ایمان پر دنیا سے جانا چاہتا ہے تو اس کو اہلِ بیت کی محبت کے سوا کوئی چارہ ہے ہی نہیں اگر ایمان پر دنیا سے جانا ہے تو اہلِ بیت سے ایسی محبت کرو جیسی محبت کرنے کا حق ہے اور صرف ایمان پر خاتمہ نہیں بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں زمک شری نے کشاف میں لکھا اللہمہ رازی نے اپنی شورِ آفاق تفسیرِ قبیر میں لکھا اللہمہ امام یوسف نبھانی نے اشرف المعبد میں لکھا کیا لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری آل سے محبت کرے گا وہ ایمان پر مرے گا صرف ایمان پر نہیں بلکہ اگر بستر پر بھی مرے تو اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا اہلِ بیت سے محبت کرنے والا چاہے ہسپیٹر میں مرے چاہے بستر میں مرے چاہے راستے میں مرے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا سچے رسول نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا اس کو جنت میں ایسے سوار کرنے جایا جائے گا جیسے دلہن کو سوار کر کے دولہ کے گھر لے جایا جاتا اہلِ بیت سے محبت کرے گا اس کی روح بعد میں نکلے گی روح نکالنے سے پہلے موت کا فرشتہ اس کو جنت کی بشارت دے گا اس کے بعد اس کی روح نکالی جائے گی اللہ اکبر اہلِ بیت کی محبت کی بات کی گئی اللہ اکبر اہلِ بیت کی محبت کی جب بات کی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ تیبہ تاہرہ آبدہ زاہدہ راکیہ سانجدہ نقیہ تقیہ زکیہ آلِمہ غیرِ معلِمہ امِ اپیہا امُّ الحسنین مقدومِ کائنات ملکِ فردو سے بری سیدہ فاطمہ سے لے کر امام مہدی تک کے سب سادات آ جاتے ہیں جب اہلِ بیت کی محبت کی بات کی جاتی ہے لیکن بلخصوص امامِ حسین سے میرے آقا نے محبت کی دعوت الگ سے دی سارے سیدوں سے محبت کی دعوت الگ ہے اور تنہا امام حسین سے محبت کی دعوت الگ ہے میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وعانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اکبر اس حدیث کے بارے میں لوگ تشریح کرتے رہیں کرتے رہیں گے زندگیاں ختم ہو جائے گی لیکن اس حدیث کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اب آپ اللہ اکبر اس کی تشریح میں کیا کہہ سکتے ہیں لیکن میں کچھ کہنے کی بجائے چند جملوں کے اندر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں ہر سول والو اور ایک گرد نواز سے آنے والو ذرا توجہ کرنا آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یا رسول اللہ یہ کائنات کیوں ہیں تو کائنات رسول سے ہیں کائنات رسول سے ہیں امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں اور آقا فرماتے ہیں کائنات مجھ سے ہے کائنات رسول سے ہے اور فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں تو پتا جلا یہ کائنات حسین کی نامین کا صدقہ کائنات کی نعمتیں حسین کا صدقہ ہے حسین منی وانا منن حسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں اللہ اکبر گویا کہ یہ سورت چمک رہا ہے حسین کا صدقہ ہے جان چمک رہا ہے حسین کا صدقہ ہے سداروں کی انجمن ہے حسین کا صدقہ ہے پانی برس رہا ہے حسین کا صدقہ ہے نعمتیں مل رہی ہیں حسین کا صدقہ ہے اسی لئے فرمایا احب اللہ ہو من احبہ حسینہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے احب اللہ ہو من احبہ حسینہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا اب کوئی مجھ سے پوچھے اللہ کے محبوب بننے کا کیا طریقہ ہے اگر کوئی پوچھے آسان طریقہ بتا دے امین القادری کہ اللہ کا محبوب کیسے بنتے ہیں میں آسان زبان میں کہوں گا حضور نے فرمایا حسین فاق سے محبت کرو اللہ کے محبوب ہو جاؤ سبحان اللہ لیکن یہ جملہ یاد رکھنا ابھی گفتگو آگے کو بڑھتی ہے اگر خدا کا محبوب بننا ہے حسین پاک سے محبت کرو پھر فرماتے ہیں حسین حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے کیا مطلب میرے بیٹوں میں سبت کا مطلب ہوتا ہے نواسا لیکن مجازن ترجمہ ہو رہا ہے بیٹی کا بیٹا مطلب میرا بیٹا اس لیے کہ قرآن نے ان کو بیٹا کہا ابنانا وابناکم جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور بیٹے کی حصے سے لے کس کو گئے جس کو لے کر گئے بتا دیا کہ دنیا میں میرا بیٹا کان جس کو دو لے کر گئے ایک کو گود میں ایک کو انگلی پکڑا گا علماء کی توجہ چاہتا ہوں جب آیت مباحلہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ابنانا وابناکم اپنے بیٹوں کو تم لاؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو اللہ نے حسنین کریمین کو لے جانے کا حکم دیا تو حضور علیہ السلام توجہ کریں حضور علیہ السلام اپنی گود میں حسین پاک کو اٹھاتے ہیں تمجھو کریں اپنی گود میں امام حسین کو اٹھاتے ہیں اور انگلی امام حسن کو پکڑاتے ہیں یا رسول اللہ حسن تو علیہ مرتضیٰ کی بھی انگلی پکڑ کے جا سکتے تھے حسین تو سیدہ فاطمہ کی گود میں بھی جا سکتے تھے آپ کیوں لے کے جا رہے ہیں تو گویا حضور بتائیں گے اگر حسین فاطمہ کی گود میں ہوتے اور علیہ کی انگلی پکڑتے تو کوئی ناس بھی کہتا ماں باپ جہاں جاتے ہیں بچوں کو زبردستی لے کر کے جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ماں بچے کو چھوڑ کے جاتی نہیں اس لیے حضور نے کہا میری گود میں لے جاؤں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ماں شفقت سے لے جا رہی ہے میں لے جاؤں گا تاکہ بتا دوں شفقت نہیں بلکہ دین بچانے کی زبردستی لے جاؤں گا بلکہ دین بچانے کی ضرورت لے کر جائے لوگ کہتے ہیں حسین نے کربلا میں دین بچایا سمجھو کریں حسین نے کربلا میں دین بچایا ارے کربلا سے پہلے مباہلے میں بھی دین کی عصد اور عابرو کا اظہار کیا اس لیے کہ نجران کے پادری ان چہروں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ وہ چہرے ہیں قربان جائے وہ چہرے ہیں حرسول والو توجہ کریں یہ وہ چہرے ہیں کون کہنے مسلمان نہیں عیسائی کہنے دیکھ کے کہنے یہ وہ چہرے ہیں اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے میں پریشان ہوں اس بات پر عیسائیوں کو سمجھ آ گئی کہ آلِ رسول کیا ہے عیسائیوں کو سمجھ آ گئی آلِ رسول کیا ہے اگر کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو سمجھنا ہے تو کتنے حیرت کی بات ہے پھر ان کا کلمہ ان کو فائدہ کیا پہنچا رہا ہے انہوں نے کہا اللہ اکبر تو میں نے ارس کیا اب آپ ذرا توجہ کریں اللہ اللہ توجہ میری طرف رکھیں پہلی بات تو میں یہ ارس کر دوں علماء کی موجودگی میں اصل میں حدیث پاک ہے جب تمہیں کوئی نظر پیش کرے انکار نہ کرو جو نظر پیش کرنے والے کو انکار کرے گا اللہ ایک دن اس پہ ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے تو میں کسی گھمنڈ اور تکبر سے منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو نظر کے لئے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پیسوں سے زیادہ قیمتی یہ میرا پیغام ہے اور آپ کے پیسے میرے ہاتھ میں آئیں گے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا آپ میری بات سن لیں گے تو مجھے خوشی ہے آپ آ رہے ہیں تو میری توجہ بڑھتی ہے پھر میں کہتا ہوں اللہ میری نیت جانتا ہے کہ میں گھمنڈ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں صرف بیان کا جو ہے وہ پورا مزہ کرکرہ ہوتا ہے آپ کے آنے جانے سے تو آپ سن لیں اس سے بڑا نظرانہ میرے لئے کوئی ہے اور آپ اچھے سے سن لیں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی نسلوں کو اس کا سلاطہ فرمائے توجہ فرمائیں حسین حسین میرے بیٹوں میں حسین میرے توجہ کریں میرے بیٹوں میں توجہ کریں حسین میرے بیٹوں میں آپ بہت خوشگوار معاول میں سن رہے ہیں موسم بھی خوشگوار ہے اگر آپ کی آواز آ جائے تو کربلا بالوں کا کرم ہو جائے حسین میرے بیٹوں میں حسین میرے بیٹوں میں تشریح کرنے والوں نے کی لیکن دیوانگان عشق محمد کیا کہتے ہیں میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے حضور کے بیٹے کون کون پہلی بات تو جو حضور کا بیٹا ہے وہی بے مثال ہے کتنا بے مثال ہے جو حضور کا بیٹا ہے بے مثال ہے کتنا کتنا اصحابِ کحف کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بے مثال دھیان ہے آپ کا اگر آپ کا دھیان نہیں ہے تو جملہ ضائع ہوتا ہے میں جب اسلائی بیان کرتا ہوں تو لوگ سنیں نہ سنیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب میں آقاوں کا ذکر کرنے لگتا ہوں تو مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ سب توجہ دے کر زندہ دلی کے ساتھ سنیں حضور کا بیٹا کتنا بے مثال اصحابِ کحف کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا وہ بے مثال تو جو اصحابِ کحف کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھے جب وہ اتنا بے مثال ہے تو رسول اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا کتا بے مثال ہوگا اور جب اس در کا کتا اتنا بے مثال ہے تو وہ در کتنا بے مثال ہوگا اور وہ در اتنا بے مثال ہے تو وہ گھر کتنا بےمثال ہوگا اور جب وہ گھر اتنا بےمثال ہے تو گھر والے کتنے بےمثال ہیں تیرے در کا دربا ہے جبریل آزم وہ در کیا ہے وہ در کیا ہے امام اہل سنت میرے امام کہتے ہیں تیرے در کا دربا ہے جبریل آزم تیرا مدحقہ رسول و ولی ہے جس در کے دربان کا یہ عالم ہے جس در کے دربان کا یہ عالم ہے جس در کے دربان کا یہ عالم ہے اس گھر میں رہنے والے محمد الرسول اللہ کے صدقے ان لوگوں کا عالم کیا ہوگا جس گھر میں اجازت کے بغیر جبریل تشریف ہے استال زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ماذا اللہ ہم جبریل پر کسی کو فضیلت دے رہے ہیں فضیلت کی بات نہیں رہے فضائل کی بات ہو اور اہل علم جانتے ہیں فضائل اور فضیلت میں فرق ہے فضائل فضائل ہے لیکن فضیلت فضیلت ہے مفہوم مخالف مرات نہ لینا حضرت استال زمن کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں کون لوگ ناقدریں نہیں قدر والے ناقدریں نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہلِ بیت اسی لئے تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو حلالی ہوگا وہی اہلِ بیت کی قدر جانے گا جس کے جسم میں حلال کھون نہیں وہ اہلِ بیت کی قدر کبھی پہچانی نہیں سکتا قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہلِ بیت حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے اس کا مطلب کیا ہوا مطلب تو اہلِ علم بتائیں گے اہلِ محبت کہتے ہیں مطلب یہ ہوا حضور کی بات کا ایک مطلب نہیں ہوتا کبھی جب گالیب اقبال اور رضا کے شیر کی الگ الگ ترجمانی ہر مفقر کرتا ہے تو جب گلاموں کے کلام میں اتنے معنی نکلتے ہیں تو آپ سہول عرب کے کلام کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں پسہاں عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موں میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے نہیں کروں تیرے نام پہ جا فیدا نہ بس ایک جا تو جہاں فیدا تو جہاں سے بھی نہیں چی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں اب سنیے حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے مطلب کیا کوئی ایسے ہی کہے اپنے شاستاد پہ ناز کرتے ہوئے کہ میرا استاد سارے استادوں میں استاد ہے یعنی سب استاد ایک جگہ میرا استاد الگ ایک جگہ صحیح سارے استاد ایک جگہ میرا الگ استاد ایک جگہ پھر کوئی کہتا ہے سارے پیروں میں میرا پیر ہے یعنی سارے پیر ایک جگہ میرا پیر ایک جگہ سارے بیٹوں میں میرا بیٹا سارے بیٹے ایک جگہ میرا بیٹا ایک جگہ سارے پہلوانوں میں پہلوان سارے پہلوان ایک جگہ میرا پہلوان ایک جگہ سارے مرید ایک جگہ میرا برا مرید ایک جگہ سارے مریدوں میں میں مرید ہے یعنی سارے مرید ایک جگہ میرا مرید ایک جگہ ولیوں میں ولی ہے یعنی سارے ولی ایک جگہ میرا ولی ایک جگہ اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی فرماتے سب تم من الاسواد وہ میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے میرے بیٹوں میں میرا بیٹا ہے یعنی کہ حضور کے بیٹے شروع کہاں سے ہوتے ہیں اللہ اکبر امام زین الابدین سے لے کر امام مہدی تک یہ سب حضور کے بیٹے ہیں کیسے کیسے بیٹے جس نے چالیس سال سے اشاہ کے وضوع سے فجر کی نماز پڑھی وہ عبدالقادر چلانی میرے نبی کا بیٹا ٹھوکر لگا کے مرتے زندے کیے وہ گوثی آزم میرے نبی کا بیٹا جس نے اللہ کا دین زندہ کیا وہ گوثی آزم میرے نبی کا بیٹا جس نے نبی لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کی وہ غریب نواز میرے نبی کا بیٹا جس نے ساگر کو کھاگر میں سمیت لیا وہ غریب نواز میرے نبی کا بیٹا جس نے مورتی کو مورت کو کلمہ پڑھایا وہ مقدوم اشرف جانگر سمنانی میرے نبی کا بیٹا جس نے ستر ہزار کافروں کو بلکہ بان سو یا سات سو کافروں کے سرداروں کو ایک محفل میں کلمہ پڑھایا وہ مقدوم اشرف میرے نبی کا بیٹا جس نے اپنا جنازہ خود پڑھایا وہ سابر کلیر میرے نبی کا بیٹا اللہ اکبر جس نے اللہ 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 اکبر جس نے اللہ کا ذکر کیا تو پرندے بھی ذاکر ہو کر خدا کا ذکر کرنے لگے وہ صاحب الپرقات عشقی پیمی مہرے روی میرے نبی کا بیٹا اللہ اکبر وہ باقیر جس نے علموں کو چیر پھار کے رکھ دیا وہ میرے نبی کا بیٹا وہ امام جعفر سادی جس کی جودیاں سیدھی کرنے امام آزم آ جائے وہ میرے نبی کا بیٹا وہ موسیٰ قاضی جس نے کالین کے شیر کو اصلی کا بنا کے زمین پہ کھڑا کر دیا وہ میرے نبی کا بیٹا وہ علی رضا جو چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے تھے ان کا حسن دیکھنے کے لیے لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے تھے وہ میرے نبی کا بیٹا اور مقتصر کر دوں اللہ اکبر وہ مہتی جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی میرے وہ مہدی بھی میرے وہ مہدی بھی میرے وہ مہدی بھی میرے جو دجال کو ختم کرے گا وہ مہدی بھی میرے اب حضور کہتے ہیں حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے یعنی بتا رہے ہیں سارے سجدوں کی خوبیاں ایک طرف جمع کرنو سین العابدین سے لے کے مہدی تک سب خوبیاں الگ الگ نظر آ رہی ہیں اس کو ایک جگہ جمع دیکھنا ہے تو حسین ابن علی میں تھے نارے تکبیر نارے ریسالت جشن شودہ کربنا نارے تکبیر اللہ لے سنن حسین خوبصورت اتنے کہ علامہ جامی لکھتے ہیں امام حسین جب اندھیرے میں چلتے تھے تو آپ کے رخ سے اتھمور کی وہ کرنے نکلتی تھی کہ اس کی روشنی میں لوگ راستہ تیہ کرتے تھے علامہ جامی کی بات کر رہا ہوں اپنے گھر کی نہیں جامی کہہ رہے ہیں ان کے چہرے سے وہ روشنی لوگ کہاں یزید سے ان کا مقابلہ کر دیں کجا یزید کجا حسین یزید تو ان کے بھی جوتیوں میں ہے جو کھڑے ہو کے پر شاپ کرتے ہیں اور حسین جو وہاں ہے جس کی جوتیاں ابو حریرہ اپنے شملے سے ساف کر دیں فرق تو دیکھو فرق تو دیکھو کہاں یزید پلید اب کہاں حسین کوئی نسبت ہے جیسے رات کو دن سے کوئی نسبت نہیں جیسے ہدایت اور گمرہی میں کوئی نسبت نہیں جیسے ایمان اور کفر میں کوئی نسبت نہیں جیسے پاکی ناپاکی میں کوئی نسبت نہیں جیسے عرش اور فرش میں کوئی نسبت نہیں اسی طرح سے یزید اور حسین میں امام حسین کی شان میں غریب نواز کی طرف جو چار مصرے منصوب ہیں چار مصرے ایک بار اس پہ میں نے توجہ کی تو مجھے بات سمجھ میں آئی یزید کچھ ہے ہی نہیں کوئی شاہی نہیں یزید کیوں غریب نواز کی طرف جو چار مصرے منصوبے کہتے ہیں شاہ است حسین تھک گیا شاہ است حسین بات شاہ است حسین حسین شاہ است حسین دین است حسین دین پنا است حسین حسین دین ہے دین کو پناہ دینے والے ہیں سرداد نداد دست دردست یزید حقا کی بنا الہ الہ است حسین غور کیا آپ نے چار مصروں میں تین مصروں میں ذکر حسین اور ایک مصرے میں ذکر یزید غریب نواز کو پسند نہ آیا کہ جس مصرے میں حسین ہوگا اس کے برابر یزید کو رکھیں توجہ ہے جس مصرے میں دیکھو شاہ است حسین بات شاہ است حسین ہے اس میں یزید دین است حسین دی پناہ است حسین ہے اس میں یزید سرداد نداد دست دردست یزید ہے اس میں حسین بولیں نام ہے حقا کی بنا الہ الہ است حسین ہے اس میں یزید کا نام گویا کے غریب نواز کہنے میں نے تین مصروں میں ذکر حسین کیا یزید کا نام نہیں لیا ایک مصرے میں یزید کا نام لیا حسین پاک کا نام نہیں لیا کیوں اس لئے کہ میری عقیدتوں کو گوارہ نہ ہوا کہ نام حسین کے ساتھ ذاتی یزید بھی لکھتی جائے میں نے کہا خاجہ جب آپ کا گہرت عشق اس منزل پر ہے کہ ایک مصرے میں آپ حسین اور یزید کا نام جمع نہیں کرتے تو وہ گہرت والا خدا حسین اور یزید کو ایک جنت میں کیسے جمع کرے گا یہ حسین پاک ہے اب ہم نے بات جو کرنی ہے وہ یہ بات سمیٹھتے ہوئے احب اللہ من احب حسین جو حسین سے محبت کرے گا اللہ کا محبوب بنے گا محبوب خدا بننے کا آسان فارولہ کیا حسین پاک سے بلکہ ایک روایت بڑی کسرت سے لکھی ہے کتابوں میں کہ حضور نے دیکھا ایک بچے کو اور حضور اس کو پیار کرنے جو حضور نے کہا کہ یہ بچے سے آپ کا کہہ رشتہ ہے جو اب اسے پیار کرنے ہیں بچوں میں اس کو اٹھا کے چوم رہے ہیں فرمایا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اس کے ماباب کی بھی کروں گا جب حضور بات کیا ہے تو سرکار نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو جو میرے حسین سے محبت کرے گا اس کی بھی اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا اب آپ کو بات سمجھ میں آئی محبت کرنا ہے کس سے مولا حسین سے اہلِ بیت سے لیکن خاص حسین فاقی محبت کا حضور نے ڈنگ کا بجائے کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ان کے ساتھ بنا کیا اس لئے خاص ان کا ذکر کی ساری اہلِ بیت کا ذکر کی لیکن خصوصیت کے ساتھ امام عالی مقام کا ذکر بار بار کیا بار بار کیا بار بلکہ کبھی تو گلہ چومتے اسے نے پوچھا آگا گلہ کیوں چومتے فرما یہی پہ خنجر چلے اب آپ اور ہم محبت کرتے ہیں حضور نے محبت کی دعوت کیوں دی کیونکہ حضور جانتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے نقش قدم پہ چلے گا جو جس سے محبت کرے گا بس گفتگو اب این کی طرف جا رہی ہے دوسرے روح پر جو عنوان کا اپنی اعلان کیا تھا میں نے وہ پڑھ دیا پوشٹر میں اب جس کا مائک پہ اعلانے ذرہ اس طرف آ جائیں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے نقش قدم پہ چلے گا ہم ہیرو سے محبت کو منع کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہیرو پچھر میں لڑکی لے کے بھاگتا ہے اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس سے محبت کرو گے تو تم بھی یہ کام کرو ہیرو شراب پیتا ہے سریل میں فلم میں ہم کہتے ہیں وہ خان صاحب بھی ہو اگر وہ کمار تو بھی محبت نہ کرو خان صاحب تو بھی محبت ہمارے لئے کیا خان صاحبی ہمارے لئے کمار اور سنگ کی کیا دونوں میں فرق کیا ہے ہم نہ خان کو جانتے ہیں نہ ہم کمار کو جانتے ہیں ہم تو بس اتنا جانتے ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمارے رشتے ہمارے رشتے خون کی وجہ سے نہیں ہیں ہمارے رشتے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اگر سلمان خان صاحب زنا کر رہے ہیں تو ہماری جوتیوں کی نوک پر ہیں اور احمد رضا خان صاحب حضور کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ ہمارے امام ہے ہمارے امام ہے دونوں خان صاحب ہیں ایک جوتیوں میں ہے اور ایک سر کے اوپر ہے خان زادہ سیدوں کا آلہ حضرت بن گیا سبحان اللہ حضرت سرکار نظمی نے مہارے روی نے نکھا خان زادہ سرکار نظمی مہارے روی کہتے خان زادہ سیدوں کا آلہ حضرت بن گیا کیونکہ اس نے زندگی بھر کی تھی مدحد نور کی کیونکہ اس نے زندگی بھر کی تھی مدحد کس طرح کی تھی مدحد نور کی تو کہتے ہیں صبح تہبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا آئی بیدت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا مائے سنت میرے طلعت لیلے بدلا نور کا تیرے ہی ماتے رہا ہے جان سہرا نور کا وقت جاگا نور کا چم کا ستارا نور کا نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا چان چھک جاتا جدر انگلی اٹھاتے مہت میں کیا ہی چلتا تھا ہی شاروں پر کھلونا نور کا نور پھلتے نور دوجے نور امہ نور 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 مطلق کی قنیدہ نارے نمہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤ تک اس نے سبتہ نون کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا تیری نشنے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نارے تکبیر نارے ریسا مسلے کے عالی حضرت جشن شہدہ کربلا نارے تکبیر نارے ریسا تیری نشنے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور خان زیادہ سیدوں کا حالہ حضرت بن گئے کیونکہ اس نے کی تھی مدت زندگی بھر کیونکہ اس نے زندگی بھر کی تھی مدت نور کی اس شان سے نور کی مدت کرنے پر صلح یہ ملا سگر کسی سید کا تاروح ایک گھنٹے تک کرایا جائے اور اگر اتنا ٹائم نہ ہو یہ دو مسرے پڑ دیا جائے تو گھنٹے بھر کی تقریر پر دو مسرے بھاری پڑ جائے بلکہ میں تو رابزیوں کو چیلنج کرتا لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھو رابزی لوگ کیسی تعریف کرتے ہیں میں نے کہا میرے امام کے دو مسرے رابزیوں کی تمام کتابوں میں فضائل کی بھاری ہے کون سے دو مسرے نور بنت نور زوجہ نور امہ نور نور محفل جس رنگ میں ہے بات اختتام کو لے جاتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اپنے رنگ میں پڑھوں حالانکہ آج میرا گلہ اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن میں نے بریلی میں بھی کہا کہ بریلی والوں میں کوئی ناتخان نہیں جیسے کہ لوگوں کی آواز ہوتی ہے جیسے ایک شریف پالی کی آواز ہے جیسے بلبل مستجاب کی آواز ہے جیسے یہ ناتخانوں کے ہمارے حافظ مہین صاحب کی آواز ہے اور بھی بڑے بڑے ناتخان لیکن ہماری آواز تو چیک پکار کرنے والی ہے مگر جب میں سیدہ کی اس منقبت پر آتا ہوں ان دو مصروں پہ تو میرا دل اندر سے مچل کے کہتا ہے کہ ذرا تو بھی ذرا انداز میں پڑھ تاکہ بی بی زہرہ کی نظر کرم ہو جائے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سیدہ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے سیدہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے میں نے کہا جس کی چوکھٹ پہ زمانہ پلتا ہے کیوں نے اس کی مدھت کرے تو دل کے تو سنیوں کے بچے بچے کو یہ یاد ہو جائے کیا سب مل کے پڑھو نور بنتے نور زوجیں نور امہ نور نور راجستان میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے نور سیدہ فاطمہ نور ہے مل کے بولیں کیا ہے سیدہ فاطمہ بنتے نور وہ نور کی بیٹی ہے ان کے بابا کیا ہیں زوج نور وہ نور کی بیوی بھی ہے لاؤ نہ کوئی ایسی خاتول جو خود نور نور کی بیٹی نور کی گویا کہ حضرت پتہ نے علی خاندان سے الگ نہیں ہے علی خاندان سے الگ نہیں ہے جو الگ کرنے جائے گا وہ الگ ہوگا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم الگ الگ درختوں کی الگ الگ تہنی سے ہو اور میں اور علی ایک درخت کی دو تہنیوں کا نام ہے اس لیے علی کو الگ مت کرنا ورنہ ٹھکانا کہیں نہیں ہوگی قبروں کے لیے جگہ نصیب نہ ہوگی ہاں نور فاطمہ فاطمہ زہرہ نور بنت نور نور کی بیٹی زوجہ نور نور کی بیوی امہ نور نور امہ نور نور کی ماں یہ نور نور کون ایک حسن ایک حسین اگلے مصرے میں کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز وہ نور اس مطلق پر بھی کوئی توجہ گئے نور مطلق اوپر نور نور بیان کیا تو اب اس نور میں کوئی فرق بھی تو ہونا چاہیے کیا فرق کیا نور مطلق کی کنیز وہ جس خدا کی بندی ہے وہ نور مطلق اللہ رے لمعہ نور کا تو نور کی چمک کیسی ہے کیسی لگی نور کی چمک اقبال نے سیدہ کی شان چھے مصروں میں بیان کی لیکن پوری نہ ہو سکی میرے امام نے ایک مصرے میں سیدہ کی شان بیان ان کی ان کے بابا کی ان کے شوہر کی ان کے دونوں بیٹوں اور ایک لفظ نور ہر معنی میں بیان کی ایک نور سے مراد دیکھو اردو کے دیوان کو چیلنج کرتا ہوں سارے دیوان کو دیوان سے مراد جو کلام کا دیوان ہوتا ہے دیوان اس کو کہتے ہیں جس میں علیف سے لے کر یا تک ہے نا اس کو دیوان کہتے ہیں سمجھ میری دیوان مطلب کتاب ہوتی ہے دیوان اس میں کلام ہوتے ہیں علیف سے یا تک تو سارے اردو عدب کے دیوان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مصرے میں ایک لفظ کو کسی نے اتنے معنی میں بیان کی ہو تو بتاؤ لاؤ لاؤ بتاؤ نور سیدہ بنت نور بابا جان محمد رسول زوج نور علی مرتضی امہ نور 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 کی ماں امام اصن امام اس پڑھ دو اس کو اب ذرا سب نور 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 بنت نور زوج نور امہ نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رہ لمعہ نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤ تک حسن سب تین ان کے جاموں میں ہے نیم نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے نور کا تو ہے عین تو ہے عین تُو ہے عین نور تیرا سب گھر آنا جو اہل بیعت سے محبت کرے گا وہ انہی کے نقش قدم پہ چلے اور حضور کو اہل بیعت پر اتنا یقین تھا کہ سب ہٹ سکتے ہیں اہل بیعت کبھی دین سے ہٹیں گے کیسے نہیں ہٹیں گے ان کا سن تو کٹا جائے گا لیکن دین سے ان کی نسبت نہیں کٹی جائے گی توجہ کریں ہر سول والوں گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے دو باتیں پیش کروں گا اہل بیعت کے حوالے سے بات مکمل ہوگی سنو ان کا سر تو کٹ سکتے ہو دین سے ان کا رشتہ نہیں کٹ سکتے حسین پاک کا سر کٹ دیا نیسے پہ چڑھا دیا حسین نیسے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں جسم سے رشتہ تو ٹوٹا ہے سر کا لیکن قرآن سے رشتہ نہیں ٹوٹا